رحمت اللہ ورکاتہو مہدرم جناب محمود علی صاحب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ منلس اتحاد المسلمین کے تمام عراقی نے بل دیا صدر المعتمدین صابقہ رکھ نے بل دیا حضر آباد کلیکٹر کے ایڈیشنل کلیکٹر صاحب امارو میڈم صاحب اور ہاؤزنگ بورٹ کے تمام ذمہ دار عہد زاران موزز حاضرین اکرام میری زدہ اور ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں الحمدللہ آج چندران گھٹا اسمبلی حلقے میں سروے نمبر ایٹی ٹو اور ایٹی ٹری میں رکن اسمبلی محترم جناب اکبر الدین علی صاحب کی نمائندگی پر ریاست تلنگانہ نے یہاں پر ٹو بیہچکے کے ہاؤزنگ کو منظور کیا اور آج الحمدللہ چھ سو تیس ٹو بیہچکے میں سے آج دو سو ستر یہاں پر مکمل ہوئے ہیں اور دو سو ستر مستحق غریبوں کو جناب محمود علی صاحب اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر کے کاغذات ان کو دیں گے اور ماں باقی جو تین سو ساٹھ بچ جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ چار سے چھ مہینے کے اندر ان فلیٹس کو پورا مکمل کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ڈراؤ کے ذریعے ہی مستحق غریب افراد کو وہ تین سو ساٹھ ٹو بیہچکے ان کو دیا جائے گا تو جملہ یہ چھ سو تیس جو مکانہ ٹو بیہچکے یہاں پر تعمیر ہو رہے ہیں اس کی لاغت خریب پچپن کورڑ ہے جس میں سے دو سو ستر مستحق غریبوں کو آج دیا جائے گا اور میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلق اسمبلی چندرائن گھٹا میں مطالقہ رکن اسمبلی اکبر الدین ویسی صاحب کی نمائندگی پر جنگم میٹ کے علاقے میں بھی دو سو ستر ٹو بیہچکے پورے مکمل ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اسمبلی کے انتخابات سے پہلے امیلے صاحب اور محمود علی صاحب اور کیٹی رامرہ صاحب اگر وقت دیے تو آ کر وہاں پر بھی یہ دو سو ستر ٹو بیہچکے غریب اور مستق افراد کو دیا جائے گا وہاں پر جو جنگم میٹ میں دو ستر ٹو بیہچکے مکمل ہوا اس کی لاغت خریب تیویس کور پچاس لاکھ کی ہے اور ساتھی ساتھ تیسری بات یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جو ٹو بیہچکے آج آپ کو دیا جا رہا ہے یا دو ستر غریبوں کو وہ اس کی لاغت ساڑھے آٹھ لاکھ کی ہے گورنمنٹ کے ساڑھے آٹھ لاکھ کی ہے اور اگر آپ باہر جائیں گے تو اس کی خیمت بیس سے پچیس لاکھ کی ہوتی ہے تو میں ان تمام دو ستر غریب مستحق افراد خاندان کو جو اس نئے ٹو بیہچکے گھر میں اپنے منتخل ہو رہے ہیں میں اپنی جانب سے متعلقہ رکنی اسمبلی اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے اور ہمارے محمود علی صاحب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ان تمام کی جانب سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس نئے گھر میں اللہ آپ اس میں اور برکتیں آپ کو دیں آپ خوشحال زندگی یہاں پر گزاریں اور ساتھی ساتھ میں ریاستی حکومت تیلنگانہ کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹو بیہچکے کے کاموں کی منظوری دی انشاءاللہ و تعالیٰ یہ ٹو بیہچکے کے کاموں کی منظوری جو ہے یہ شروعات ہے اور بھی بہت سے مستحق افراد خاندان ہیں اور بھی کئی جہاں پہیں بھی گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں پر بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو غریبوں کو یہ مل سکے تو ایک دس پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ و تعالیٰ جو دو سو ستر لوگوں کو کاغذات دیے جائیں گے وہ پندرہ دن کے اندر اپنے ان گھروں میں منتخل ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹا میں آج تو یہاں پر دو سو ستر لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور منخال میں منخال جو محشورم اسمبلی حلقہ ہے وہاں پر بھی پانچ سو دو سو تیس ہے دو سو تیس لوگوں کو چندرائن گھٹا کے ہی لوگوں کو آج ہی کے دن منخال میں ان کو ٹو بی اچ کے دیا جا رہا ہے تو یہ الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کی کوششیں اور کابیشیں ہیں جو آج رنگ لائی ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت کی جو سکیم ہوتی ہے اس سے غریبوں کو فائدہ پہنچے اور الحمدللہ پچھلے نو سال سے بی آر ایس کی حکومت ہے کہ چندر شکرہ و وزیر اعلی ہیں منلس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم جو ان کے سامنے جن باتوں کو رکھتے ہیں جن کا تعلق غریبوں سے ہوتا ہے اس کے تعلق سے حکومت پرو ایکٹیو ہو کر ان چیزوں کو منلس کی نمائندگی کو غبول کرتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حلق اسمبلی چندرائن گھٹا میں ہمارے سماد اور سلیم بیک صاحب بتا رہے کہ شادی مبارک کے کتنے اٹھاویس ہزار ساتھ سو اب تک سالے چار سال کے اس عرصے میں اکبر الدین اوئیسی متعلقہ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر اٹھاویس ہزار ساتھ سو مستحق لوگوں کو شادی مبارک کے ایک ایک لاکھ کا چیک دیا گیا ہے کلیانہ لکشمی دو سو پچپن کورڈز کی لاغت ہے کلیانہ لکشمی کے بھی کئی یہاں پر چیکس دیے گئے ہیں اولڈ ایج پنچن منظور ہوا ہے بیواؤں کا پنچن منظور ہوا ہے ہنڈی کیاپ لوگوں کا پنچن ہے اب جو حکومت کی نئی سکیم ہے گروہا لکشمی گروہا لکشمی سکیم میں بھی سروے کیا جا رہا ہے جس کا گھر ہوگا اس میں تین ہزار درخواست ہیں اس میں سے ہم زیادہ زیادہ منظور کروانے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک ایک گھر کو پانچ لاکھ ملیں گے تین لاکھ ملیں گے تاکہ آپ اپنے ہی گھر میں اس کے تعمیر کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکیں گے تو اس تعلق سے بھی پورے مندلس کے ذمہ داران چائے چندران گھٹے کے ہو بہدر پرا کے ہو کاروان کے ہو نام پلی کے ہو یا خود پرا کے ہو چار منار کے ہو گوشہ محل کے ہو یا جہاں کہیں بھی ہو تیلنگانہ میں یا حدر آباد میں ہم اس سکیم کے تعلق سے پوری رہبری کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جن کے پاس ابھی ذاتی گھر ہے ان کو حکومت تین لاکھ روپیے اپنے طرح حکومت دے گی تاکہ آپ اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں یہ مندلس کی کوشش ہے سکولرشپ کی سکیم ہے امام اور موزنوں کی جو عانوریم دیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں الحمدللہ کی جا رہی ہیں میں آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اٹھاویس سپٹمبر کے دن ملاد النبی بھی ہے اور اسی دن ہمارے ہندو بھائی گنیش کے تحوار بھی مناتے جلوس نکلتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم شہر کی امن کو برخرار رکھیں تیلنگانہ میں امن کو اور مضبوط کریں اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ ایک میٹنگ بلانے والے ہیں اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے وہ حیدر آباد کی عوام ہو یا تیلنگانہ کی عوام ہو جہاں تک میری آواز اللہ اپنے فضل سے پہنچا رہا ہے کہ ہم کو اس دن پر امن طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتی ہونے کا اور اپنے ان کے غلاموں کے غلام ہونے کا ثبوت پر امن طریقے سے دیں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے ہندو بھائی پر امن طریقے سے اپنے گنیش کا تہوار منا سکیں یہ میری آپ صدوان گزارش ہے